ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں 1921 میں بننے والی جو بلڈنگ تھی اس کا احوال ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کا کوریڈور اب کیسا دکھ رہا ہے وہ اب آپ کو دکھایا ہے اوریجنل دکانوں کی تعداد کتنی تھی اس کے علاوہ جو غیر قانونی دکانیں تھی ان کی تعداد کتنی تھی یہ تمام طرح احوال آپ کو دکھایا ہے اب اندر کی طرف ہم آ چکے ہیں یہاں پر کچھ دکانیں ہیں جن کا معاملہ عدالت میں سبجڈیس ہے یہاں پر اب وہ پہلے جو کوریڈور تھے ان کو کوریڈور بنایا جائے گا یا پھر صرف ان کو دکانیں ہی رہنے دیے جائے گا یہ معزز عدالت تیہ کرے گی اور معاملہ بھی عدالت میں ہے لیکن یہاں پر جو کاروائی کی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر کے جانب جو باہر کے جانب بالکونیز نکالی گئی تھی ان کو بھی گرا دیا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سفدر صاحب اس معاملے کو آپ کس طرح سے آگے لے کے جائے جائے گا یہاں پر جو دکانوں ہیں باہر نکالی گئی تھی اور پیدل چلنے والوں کا رستہ نہیں تھا اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے جی اس میں یہ کیونکہ اسی جہاں سے ہم ابھی ہو کے آ رہے ہیں جس برامدہ کو آپ لوگوں نے دیکھا تھا جس میں وہ پیلرز آپ نے دکھائے ہیں اسی بیلڈنگ کا جی حصہ ہے اور اس کے جو پلان تھا وہ 1921 میں جو کوڈ میں پیش کیا گیا اس میں اس سائیڈ پہ بھی چار دکانے تھیں سائیون شاپس تھیں اور ان کے آگے برانڈا جو ایڈ فٹ کا دکھایا گیا تھا کوئی پہچان نہیں سکتا یہ کہ کسی زمانے میں یہاں پہ برانڈا یا پھر کوڑیڈور ہوا کرتا تھا اپرینٹلی تو ابھی تو وہ اس کی شکل نہیں بنی لیکن ہم نے پیونکہ فرنٹین کا ڈیمالش کر دی ہے اس نے جب کہا کہ یہ سارا برانڈا ہے اور یہ جو آخری دکان ہے یہ دکان نہیں ہے وہ حیران کن ہوگا آپ کے لیے میں اس کو حیران کیا ہے پرشان بھی ہو گیا بندہ تو یہاں کا تاجر ہوگا وہ تو فارغ ہو جائے گا اس نے تو کمالیاں سے لے کر یہ ریونیوں کا قصور تھا کہ یہ فوری طور پر کہتے ہیں بھائی یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ برانڈا ہے ناظرین یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پہ اپریشن کیا گیا ہے اوپر دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چوکنگ اوپر سے توڑی گئی ہے اور جتنی بھی غیر ضروری برانڈے کا راستہ چوہے کھولا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ جو آخری دکان ہے انڈیا پاکشن کا بارڈر بھی نہیں تھا وہ بھی ختم کیا جائے تو سر وہ تو اتنی کاوشوں کے بعد بنایا گیا نا آپ نے کیسی بات کی پڑی لکھی بات تو کی نہیں یہ تو آپ نے اچھی بات نہیں کی اس کو میں انڈوس نہیں کروں گی انہوں نے اپنی دکان کے کوریڈور کو پاکستان انڈیا کے بارڈر سے ریلیٹ گیا جو کہنا ایڈکیشنل چیز تھی کتنی کاوش کی گئی اور وہ بارڈر بنایا گیا یہ تو اس مچھلی کو پکڑنا چاہیے جیسے یہ دکانیں بکوائیں مگر یہ دیکھیں کہ یہ جو دکان ہے اس نقشے کے مطابق اگر میں غلط گئوں تو سبی صاحب نے بتانا ہے اس نقشے کے مطابق یہ دکان ہی بیچ میں نہیں ہے پٹواری نے کھڑے اکرکا کہ یہ دکان نہیں ہے یہاں سے یہ ایسے گھومتا ہے اور رسہ باہر نکلتا ہے نقشے کے مطابق یہ جو پوئی دکان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وسیع اوریس دکان ہے دکان خالی کروا دی گئی ہے مگر اب اس کا کیس چل رہا ہے آپ ہیں دکان کے مالک آپ سے بات کر سکتے ہیں اچھا کوئی ہے ریپریزنٹیٹیو اس دکان کا بھی یہاں پر موجود ہو سر آپ ہیں بات کیا کہتے ہیں دکان کے مالک آپ ہیں میں مالک کو نہیں ہوں دکان کا لیکن بات جو ہے جو ہمیں چل رہی عطالت میں انہوں نے پیش کی ہے یہ کیس جو اس کا اس میں جو بیپ تھا ان کا اس کے مطابق یہ شاپ بنی ہوئی ہے سر دکان اس لئے تو خالی کی گئی کہ میپ کے مطابق نہیں تھی نہیں وہ میپ کے مطابق ہے جو ان کے پاس ہے پھر دکان کیوں خالی کر دی یہ تو ان سے پوچھے کہ کیوں خالی کروا آپ نے بھی چھپکے سے کر دی چھپوکے نہیں ہم نے تو نہیں کی ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی عطالت میں کوئی آرڈر دکھا دیں یہ ڈی سی صاحب کھڑے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آرڈر دکھا ہے آرڈر تو کوئی نہیں ہے اب اس بات کا جواب آرڈر ان کے پاس ہے وہ آپ کو کیوں کہیں سب در سب سے جواب لیتے ہیں سب در سب کیا کہیں گے ان کی بات کے جواب میں اس میں ابھی یہ وربل ہی انہوں نے کہا ہے وربل تو کوئی چیز نہیں ہوتے سی صاحب پوچھل ان سے ابھی ان کے وکیل صاحب کو پتہ ہے 4 سپٹیمبر that means آج سے 3 دن پہلے عانویر بل کورٹ کی طرف سے آرڈر پاس ہوئے ہیں ان کو اٹیسٹڈ کپی ان کے وکیل صاحب کو مل کی ہوئی ہے میبی کہ ابھی یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو ان کو مل کی ہوئی ہے جس میں ہمیں ڈریکشن تھی ڈیسٹک آدمیسٹیشن کو ایم سی ال کو کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیمالش کر کے اگزیکٹ میپ کے مطابق کی جائیں اور میں نے پھر اسی دن شام کو یہ آپریشن کر کے یہ چیزیں ہیں ایسٹیز کی ہیں اگر بڑھتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ نے پارکنگ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور بل بورڈ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے ناظر ہم نے دکانوں پر بات کی ہے کوریڈورز پر بات کی ہے اب ذرا پارکنگ کے ایشو پر اور بل بورڈ کی ایشو پر ہم ایسی صاحب سے جو ہم ان کا بیان ہے وہ لے لیتے ہیں سر آپ دیکھ رہے ہیں ملٹیپل لیئرز ہیں اور وہاں پر گزرنے والوں کے لئے بھی جو آسانے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اب یہاں پر دکانیں بہت بڑی ہیں ایک دکان میں ملازمین بھی بہت زیادہ ہیں اور مالکان کی تعداد بھی زیادہ ہیں سب نے اپنی اپنی موٹر سائیکل یہ گاڑیوں پر آنا ہے اس کے بعد آتے ہیں کسٹمرز جنہوں نے یہاں کا روک کرنا ہے تو یہاں کی پارکنگ کی کے سروے بھی ہوئے ہیں اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہار روڑ کے انہوں نے بتایا ہے آٹھ ہزار دکان کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں کم از کم دو یا تین ان کے ورکرز جو ہیں وہ بائکس پہ آتے ہیں اگر ہم تین نہیں کرتے دو بھی کرتے ہیں تو تقریباً شاپ پیپرز جو ہیں ان کی دس سے سولہ ہزار کے درمیان بائکس ڈے لی آتے ہیں ایک تو انہوں نے ابھی ادھر ہی پارک ہونا ہے سیکل ہی اس کے پاس جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسٹمرز آتے ہیں تو یہ نمبر بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کو منیج کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفر ہوا ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈبل ٹریک پارکنگ کروئے جائے گی ان بائکس کو ہم کہیں پہنک تو نہیں سکتے ورنہ تو پھر یہاں حسن ہو جائے گی جب تک پارکنگ پلازا نہیں بنتا تو ہمیں مینج تو کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈبل ٹریک ان کو دیا گیا ہے ڈبل لین یہ لگائیں گے اس طرح جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ ڈبل ٹریک ہے یہ قانونی ہے جو آرڈر دیا گیا اس کے مطابق اگزیکلی یہ نوٹیفرائیڈ پارکنگ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ کاروں میں ڈیک وغیرہ لگانے والی شاپس ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی شروع میں اور ان کی بہت جینورن یہ بات ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ ڈیک یا کار میں بڑے کچھ چیز کو سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی میں کام کرنا ہوتا ہے شاپ ان کی یہاں ہے وہ کام کرنے کسی پارکنگ میں نہیں جا سکتے ایلٹی میٹلی وہ ایک ٹائم میں ایک ہی کار میں کام کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں وہ اس کو اپنی گاڑی کو اپنی شاپ کے سامنے ہی کھڑا کار سکتے ہیں اکارڈنگلی پریس پرازے میں جو کام کرنے والے ان کو گاڑییں کھڑی کرنے کے جاتے ہیں یہ پارکنگ کا ایشو اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر یہاں پر جو ہے کانونی اور غیر کانونی پارکنگ میں بہت فرق ہے کچھ پارکنگ سے جو فیس ہے وہ تنظیم لے رہی ہے یہاں کے ٹیڈر لے رہے ہیں اور کچھ پارکنگ سے جو فیس ہے وہ پارکنگ کمپنی لے رہی ہے جب ہم پارکنگ کمپنی والے کو کہتے ہیں یہ کس کا سٹینڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹیڈرز کا میں نے کہا یہ آپ کا سٹینڈ کہاں پہ ہے یہ ہمارا سٹینڈ باہر ہے ہمارا سٹینڈ وہ ہے اب یہاں پر یہی تیانی ہو سکتا تھا کہ یہ پارکنگ ہے کس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پر ڈال رہی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر ایڈالوں کو ایک چھت کے نیچے آ کے بیٹھنا پڑے گا ان کو بھی بولانا پڑے گا تمام تجاویز ہیں ان کو اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی نیچوڑ نکالنا ہے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک سلیوشن نظر نہیں آگا دیکھیں نا وہی جب آوے کا آوہ ٹھیک ہوگا تو کم ہوگا یہ بلندو بانگ دعوے ہمیں نہیں چاہیے ہاں ایک عام نظرہ ہے یہاں پہ جو بورڈز ہیں اتنے اتنے بڑے بورڈز ستر ستر لاکھ کی مالیت کا ایک ایک بورڈ تھا اور اس کا کرایا بھی تھا اس کا پیسہ کسی کے پاس نہیں پتا چل رہا کہ پی ایچے نے لیا یا نہیں لیا کام پی ایچے کا تھا آپریشن جو ہے وہ زلی انتظامیہ نے اور کارپریشن نے مل کر کیا اور یہ ہفتے کی رات کو اپریشن ہوا جو گزر چکا ہے اور اتوار تک یہ پریشن ہو چکا ہے اور میں بھی یہاں سے جب گزرتی تھی بڑا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ بورڈ تھا اور اس کے اندر سے اتنی روشنیاں تھی کہ رات کو دلگتا تھا جیسے کہ میں نیو یارک سکویر سے گزر رہی ہوں اتنے بڑے بڑے بل بورڈز تھے اور وہ بھی روشنی ہو والے میڈم اس کے بالکل اپوزٹ اگر آپ سوچیں تو ہماری یہ بڑڈنگ جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑا خوبصورت بورڈ تھا وہ تو خوبصورت ہو گئی ہریٹیج کو دیکھیں تو یہ جو بڑڈنگ ہے اس کی اریجنل شکل بہال کرنے کے لیے کوڈ نے جو آرڈر کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ آپ کو خوبصورت لگے گی وہ بورڈز ہیں انہوں نے روشنیاں بھی روکیں جو اوپر رہنے والے لوگوں کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی روشنی ہوا ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ان کو ریسکیو نہیں ہو سکتا یہ تمام ایشیوز کو دیکھتے ہوئے یہ بورڈز ریموو کیے گیا اور اس کا فائدہ ہی ہوا ہے اور یہ اریجنل بینڈنگ جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں ناظرین اس وقت ایمو آر زبیر وٹو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اے سی صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں یہ دونوں جو ریپریزنٹیجیو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ یہاں پر تمام تر جو آپریشن چل رہا ہے اس وقت ہال روڈ مال روڈ کے اوپر یہ دونوں ہی لے کر چل رہے ہیں تو دی آر دا رائٹ پرسن جن سے سوالات کیے جائیں زبیر صاحب ہم لوگ نے ابھی بل بورڈ کی بات رہ گئی ہے بل بورڈ اتنے خوبصورت یہاں پر لگے ہوئے تھے جو غیر قانونی تھے یہ بھی پتہ نہیں چلا اچھا غیر یقینی سے صورتحال ہے ہر ایک چیز کے بارے میں کہ جو ہمارے کوریڈور کے اندر دکانیں ہیں اس کا کرایا کس کو جاتا ہے ان کی ریجسٹریز اگر ہیں تو وہ فیک ہیں تو وہ کس نے بنائی ہیں اگر بل بورڈ لگے ہیں تو انتا کرایا کس کو جاتا ہے اگر غیر قانونی پارکی ہے تو وہ کیوں تھی کس کی ذمہ داری تھی تو غیر یقینی صورتحال سے آپ نے چھٹکا راہ حاصل کیا یہ تمام سیچویشن آپ کے لئے کلیر ہوئی یہ آپ نے دیکھا ہائی کورڈ نے ایک ریج پریشن آئی ماروڈ ٹریڈر اسوسیشن کی ریج پریشن تھی اور اس کے بعد یہ ماروڈ کو مارڈر روڈ ڈیکلیر کیا گیا ہے اور ماروڈ کے ساتھ یہ اڈجوائننگ روڈ ہے یہ ہار روڈ ہے اس کے بعد بیڈن روڈ ہے ان سب پر یہ ایک انٹی انکلوچمنٹ اپریشن وہ شروع کیا گیا ہے اور اس میں پہلے ان سارے لوگوں کو ہم نے فردن فردن نوٹس بھی جاری کیے ان کو آن بورڈ لیا یونین کو آن بورڈ لیا ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بل بورڈ ہیں یہ غیر قانونی ہیں آپ کی یہ انکلوچمنٹ ہیں یہ غیر قانونی ہیں ان کو آپ خود ریموو کریں وہ چیزیں تو پتا چل گئی ہیں ہم بھی بتا رہے ہیں آپ بھی بتا رہے ہیں اخبارات میں بھی آ رہی ہیں ہماری ریپورچنگ بھی یہی کہتی ہے سب بات یہ ہے کہ اجازت کس نے دی اگر ریڈسٹریز بنی تو غیر قانونی تھی قانونی پیسہ کس کو جا رہا ہے اگر قانونی بل بوٹ ہے تو اس کا پیسہ کس کو جا رہا ہے کیا ان کو بھی سزائی ملیں گی جو یہ قانونی پیسہ لیتے رہے دیکھیں جو تی ہوتی ہے اس کو لیگل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا لیگلیٹی لیگلیٹی لیٹی ہے اور اس کا جو اس کا جو لہا ہے جو قانون ہے اس کے مطابق کاروائی بھی ہوتی ہے جو بل بوٹ ہم نے اتار لی ہے یہ ہائی کوٹ کی ڈائریکشن تھی اب اس کے خلاف جو چونکہ کتنے بل بورڈ ہیں جو آپ نے اتارے ہیں اور کتنے آگے پریشن کب تک جاری رہے گا یہ بل بورڈ جو تھے نا ٹوٹل فورٹی سیون تھے جن میں سے تھرٹیٹو اتارے گئے باقی جو ہے نا ہم نے یہ سنڈے کو جو ہے نا اپنا پلین کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ سنڈے کو ہم سارا جو ہے نا یہ بقایا جو بل بل بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا جہازی بورڈ ہیں اور بڑی مشکل سے ان کو اتارے گئے ہیں اور یہ بڑا جو ہے نا مشکل اپریشن ہے اور یہ بل بورڈ ہے یہ میں دیکھ رہی ہوں شاید یہاں سے شروع ہوتا تھا اور اب یہ توڑا سا ہی سار ہے یہ زمان پلازہ ہے اور یہ پورا جو ہے نا پلازے کے اوپر جو ہے نا یہ بل بورڈ لگایا گیا تھا اور ویسے بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ہوا مناس ہیں یہاں بہت زیادہ راشت ہوتا ہے ہار ورڈ پر ان کے لیے یہ ایک تھریٹ تھے کیونکہ ان کی سیفٹی آپ کو جو نظر آ رہی تھی وہ اس وقت اس اس قدر نہیں تھی پی ایچے جو ہے وہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے بل بورڈ کے بارے میں یہ اس کی ذمہ داری تھی وہ اس کو چیک کرتی چونکہ پھل بے پی ایچے جو ہے نا اس نے اس کو جو ہے نا چیک نہیں کیا لیکن ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر یہ میٹرپولٹین کارپوریشن اور ڈیسٹک ایڈمیسیشن نے یہ اپریشن کیا ہے پی ایچے کی بات جو بھی آئی ہے کہ پی ایچے کی ذمہ داری تھی بہت ہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں پی ایچے کی ذمہ داری رہتی ہیں لیکن وہ کرتے ہیں ہائی کورٹ پی ایچے کے خلاف کوئی ایکشن لے رہا ہے پی ایچے کی ڈیریکٹر جو ڈی جی ہیں ناہیر گل بلوچ وہ وہاں پہ آتی رہی ہیں مگر ان کے پاس انفورسمنٹ ویسی نہیں ہے جو ذریعی انتظامیاں اور میٹرپولٹین کارپوریشن کے پاس ہے فیصلین کا آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہوگا میرا ایک سوال یہاں پہ ہے کہ میرا ذاتی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ادارہ ہو کے غیر قانونی کام کیسے کروا سکتے ہیں کیا پی ایچے کو معلوم نہیں ہے کہ آندھی آئے گی یا اس سے کتنا کونسیکوینسز ہوں گے یہ کس کے اوپر گرے گا یا پھر شہر کے درجہ ہارارت میں ان بل بورٹ سے کتنا اضافہ ہوگا پی ایچے اتنا محصوم ہیں ان کو معلوم نہیں مریحہ یہاں پہ بہت سارے سوال جنرل میں لے لیتے ہیں یہاں پہ جو ٹیٹرز ونگ ہے وہ بہت مضبوط رہی ہے پچھلے دس سال میں نون لیکی رہی ہے اب چونکہ گورنمنٹ طریقہ انصاف ہی آ چکی ہے بہت ساری سچی باتیں یہاں پر کھلیں گی جب وہ ٹیٹرز ونگ میرے سامنے ہوں گے اگر میں بولوں گا پھر ان کا موقف نہیں آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ویسے ہی بولنا شروع کر دیا ہمیں ساتھ کھرا نہیں کیا دیکھیں ٹیٹرز ونگ نے اگر اجازت لی ہوگی نا پی ایچے سے تو وہ ایک اور دو سائن بوڑوں کی لی ہوگی باقی تمام بوڑوں کا کرایا کہاں گیا اچھا یہ چیز اچھا ایسے صاحب میں یہ چیز ہی کیونکہ میرا پہلی مینچن کر سکتی ہوں کہ جاتی سوال ہے یہ میرا اور یہ ریسرچ کے بعد میں یہ کر رہی ہوں کہ بل بوڑ آپ کے شہر کے درجہ حرارت کو بڑھاتے ہیں گرمی میں اضافہ کرتے ہیں آندھی آئے تو پان آئے آپ کے یہ جتنے بھی ہاں تاجر پھر رہے ہیں اور جو عام شہری پھر رہے ہیں ان کے لیے خطرہ کیا پی ایچے کو معلوم نہیں ہے اور اگر وہ ایک بل بوڑ کی اجازت دیتے ہیں تو ان کی ناک کی نیچے دس لگ جاتے ہیں اور پی ایچے کچھ نہیں کرتا یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ قویسچن ہے لیکن اس پہ ریسپاؤنڈ تو بیسکلی پی ایچے کر سکتا ہے ہم بینگ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہمیں ڈریکشن ملی تھی اس کے مطابق ابھی ایم آر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ بہت بڑا آپریشن کر کے ہم یہ بے شک بہت خطرناک چیزیں تھیں اور ان کے گرنے کے آندھی اتفان میں لوگوں کو نقصان پہنچنے کے اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو اس بیلڈنگ کو دکھائیں ذرا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بہت بڑے بیل بورڈ کے پیچھے کتنی کھڑکیاں تھیں جو چھپ گئی تھی اور چھپ گئی تھی اگر اس کو رنگا روگن کیا جائے تذینوں رائش کی جائے تو یہ پلازہ تو اتنا خوبصورت لگے کہ دیکھیں پھر وہی بات آجی دیوار کو بیچ دیا گیا کیوں بیچا گیا کس نے بیچا سوالات ہیں مریحب مگر وہ سوالات کے پیچھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے آپ میں اس کی خوبصورتی تو بڑے گی بڑے گی لیکن آپ دیکھیں کہ اوپر والے فلیٹس یا کمرے جو بھی ہیں وہاں پہ لوگ رہ رہ رہے ہیں کچھ آفسز ہیں جیسے بھی لگے وہ بورڈز ان کے پرابلم کی وجہ سے ان لوگوں کو روشنی ہوا اور سب سے اہم چیز یہ ہے انسیڈنٹ فائر انسیڈنٹ یہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں امرجنسی کہیں بھی کسی بھی وقت ہوتے ہیں اس میں ریسکیو کرنا بڑا مشکل تھا اور اس یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کی وجہ سے ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑا اور ایس پر ڈریکشن آف دی اونرے بڑھائی کوڈ ہم نے یہ بڑا ہیوی جو آپریشن ہے دیفنیٹلی ایم سی ایل کی ٹیم ان کے ایم آر ان کے سی او سپر وی ان ڈی سی صاحب کی تھی لیکن یہ تمام لوگ ان لوگوں نے کنٹریکٹر ہائر کیے اور یہاں پہ بڑی بڑی کرین کے ساتھ ایم آر صاحب بھی بیٹھے ہیں ایم آر صاحب کس قانون کے تحت یہ چھوٹی سیڈی یہاں سے نکالنے کی اجازت دے گی دکان کو کس قانون کے تحت وہ بلڈنگ اسپیکٹر کدھر ہے کہ وہ اس دکان کو اس تھوڑے سے پیسو کی حضر وہ اس دکان کو خراب اس 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 نقشے کو خراب کر گیا بگر کے یہاں پہ تو اتنی چھوٹی سیڈی نکالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو کس طرح سے وہ نکال دی اس نے دیکھیں یہ جو بلڈنگ بائی لاز ہیں ان کی جو ہے کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے نا میٹرپولٹین کارپوریشن ہے آپ ٹھیک ہے رہے ہیں اگر بلڈنگ انسپیکٹر نے اس طرح کی لیگلیٹی کو جو ہے نا چیک نہیں کیا تو یقیناً اس کے یقیناً ایک ایک ہزاروں بہت زیادہ ہیں ہزاروں ہیں اور اس طرح سے زبیر صاحب نے کہا کہ اس کی ریپریزنٹیشن میٹرپولٹین کارپوریشن کرے گا تو اب ہم وہیں پہ چلتے ہیں اور میر صاحب سے ان سوالات کے جواب لیتے ہیں سفدر صاحب کا زبیر صاحب کا بہت شکریہ آدھ آ کرتے ہیں پروگرام میں آپ نے بہت فروٹفول گفتگو کیا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد یہ سلسلہ ہم جائی رکھیں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے